ناظرین ایریا ففٹی ون سے ایک بندے نے ریڈیو شو ہوسٹ آرڈ بیل کو شو کے دوران کال کی ناظرین کال کرنے والے یہ شخص حد سے زیادہ گھبرائے ہوا تھا جو اپنے آپ کو ایریا ففٹی ون کا امپلائی بتا رہا تھا اس کالر نے ابھی ایریا ففٹی ون سے متعلق راز بتانا شروعی کیے تھے کہ سیٹلائٹ کنیکشن ٹوٹ گیا اور اس کالر سے رابطہ منقطع ہو گیا پھر اچانک سات مہینوں کے بعد اس کالر کی کال آئی ناظرین ہماری دنیا مسٹریز سے بھری پڑی ہے یہ مسٹریز کچھ ایسے واقعات ایسے انسیڈنس یا ایسے حادثات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جس کا انسانی دماغ کو یقین کرنا ناممکن ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ مسٹریز آج تک سالو نہیں ہو پائیں آج ہم ایسی ہی پانچ مسٹریز کے بارے میں جانیں گے جن کو سلجایا نہیں جا سکا نمبر فائیو یو ایس سٹیٹ نیواتا میں ایک ایسا ٹاپ سیکریٹ ایریا ہے جو ساڑھے سات ہزار سکوائر کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے جس کو ایریا ففٹی ون کا نام دیا گیا ہے یہاں امریکہ کی یو ایس ملٹری کی ایک بیس ہے جہاں پہ کئی راز چھپے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے اس علاقے کے آس پاس بھٹکنا بھی اللیگل ہے جن لوگوں کو یہاں کسی کام کی وجہ سے لانا ہوتا ہے ان لوگوں کی پہلے ٹاپ لیول پہ سیکریٹی کلیرنس کی جاتی ہے پھر ان لوگوں کو لاس ویگس سے ایک سپیشل پلین میں بٹھا کے لائے جاتا ہے جس کی کھڑکیوں سے باہر کچھ دکھائی نہیں دیتا اتنی رازداری کے باعث ایریا ففٹی ون سے متعلق لوگوں کے دماغوں میں کئی آفوائیں جنب لینے لگیں کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یو ایس آرمی یہاں ان یو ایفوز پہ ریسرچ کر رہی ہے جو ماضی میں گرے تھے بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ایریا ففٹی ون میں ٹائم ٹریول، ٹیلی ٹرانسپوڈیشن اور ایلینز سے رابطہ کرنے پہ ریسرچ کی جا رہی ہے حتیٰ کہ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ نائنٹین ففٹی نائن میں چاند پہ لینڈنگ کی شوٹنگ ایریا ففٹی ون میں ہی کی گئی ایسا کیا ہے ایریا ففٹی ون میں جو امریکہ پچھلے 65 سالوں سے چھپا رہا ہے لوگوں کے دماغوں میں ایریا ففٹی ون کو لے کر کیریوہ سٹی تب زیادہ بڑھ گئی جب نائنٹین نائنٹی سیبن میں ایک ریڈیو شو کے دوران آرڈ بیل کو اسکالر کی کال آئی فون کرنے والا شخص حد سے زیادہ گھبرائے ہوا تھا جو اپنے آپ کو ایریا ففٹی ون کا ایکس ایمپلوئی بتا رہا تھا اس نے بتایا کہ اس کی جان کو بے حد خطرہ ہے اور اب جو وہ بتانے جا رہا ہے اسے غور سے سنا جائے سب سے پہلے اس نے یہ بتایا کہ امریکن گورمنٹ ہماری دنیا کو بتلنے جا رہی ہے جس میں ہم آج رہتے ہیں اس کا یہ کہنا تھا کہ ایلینز ریل میں ایگزسٹ کرتے ہیں اور ایریا ففٹی ون میں ان ایلینز پہ ریورس انجینئرنگ کی ریسرچ کی جا رہی ہے اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بتا تھا سیٹلائٹ ٹرانسویشن بند ہو گئی اور اس کالر سے رابطہ منقطع ہو گیا پھر ٹھیک سات مہینے بعد ایک دن اس شخص نے دوبارہ آٹھ بیل کو ریڈیو شو کے دوران کال کی اور یہ کہا کہ پچھلی والی کال فیک تھی اور اس نے ایک مزاق کیا تھا سوال یہ ہے کہ اگر پچھلی والی کال فیک تھی تو وہ اتنا گھبرائے ہوا کیوں تھا اور اگر وہ کال فیک نہیں تھی تو اسی وقت ٹھیک سیٹلائٹ کنیکشن کیوں بند ہوا یہ سٹرینج کال آج تک ایک مسٹری بن کے رہ گئی ہے جس نے کئی سوالات چھوڑے ہوئے ہیں نمبر فور یہ بات ہے سال دوہزار تین کی جب ایٹاکاما ڈیزرٹ چلی سے ایک چھے انچ لمبا دھانچہ ملا تھا یہ دھانچہ ایٹاکاما کی ایک ویران بستی میں سفید کپڑے میں لپٹا ہوا پایا گیا کیونکہ یہ دھانچہ سائز میں صرف چھے انچ لمبا تھا اور اس دھانچے کی شکل کسی انسان سے ملتی تھی اس وجہ سے یہ سمجھا گیا کہ یہ ایلین اردھ پہ آ کر واپس نہیں جا پایا لوگوں کا شک یقین میں تب بدلنے لگا جب یہ معلوم ہوا کہ یہ ایلین کا ڈھانچہ کسی پانچ سے چھے سال کے انسان کا ہے لیکن اس کا چھوٹا سا سائز دیکھ کر اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا کہ پانچ سے چھے سال کا انسان آخر اتنا چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے اس ڈھانچے کی ساری ہڈیاں ایک ساتھ جڑی ہوئی تھیں حتیٰ کہ اس کے دانت تک بلکل ٹھیک تھاک جڑے ہوئے تھے اس لئے اسے کئی سال تک ایلین ہی سمجھا جانے لگا 2013 میں ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے اس پر ریسرچ شروع کر دی ڈین اے کے سیمپلز لیے گئے اور ہڈیوں کے کافی سیمپلز کو بھی جانچا گیا اور اس کے بعد یہ معلوم پڑا کہ یہ ایک چاریس سال پرانا دھانچہ ہے جو کسی ایلین کا نہیں بلکہ ایک انسان کا ہے جو شاید پیدم ہونے سے پہلے ہی کسی وجہ سے مر گیا تھا اس کی عمر چھ سال کے انسان جتنی کیسے ہو گئی یہ آج تک ایک مسٹری ہے نمبر تھری نیو گینی آئلینڈز کے جنگلات میں ایک بار نہیں بلکہ چار دفعہ الگ الگ جگہوں پہ ایک جانور نومہ مخلوق کو دیکھا گیا جو کسی ڈائنسور جیسا لگتا تھا پی این جی کے انڈیپنڈنٹ نیوز پیپر نے یہ رپورٹ کیا کہ دسمبر 11 1999 میں لیک مرے کے اندر کچھ کشتی سواروں کو ایک جانور نومہ مخلوق چلتی ہوئی لکھائی دی جو ڈائنسور جیسی لگ رہی تھی اسی طرح ایک چرچ کے پادری نے اپنے دوست کے ساتھ دورانے سفر جنگل میں ایک ایسا ہی جانور دیکھا جو ٹرک کے سائز کے جتنا لمبا ہوتا ہے اور وہ اپنی دونوں ٹانگوں پہ کھڑا ہو کر درک کے پتے کھا رہا تھا اس کی ٹانگیں ناریل کے درک جتنی موٹی اور اس کے دانت انسانی پیر کی انگلیوں جتنے بڑے تھے ان دونوں واقعات پر کسی نے زیادہ دھیان نہیں دیا لیکن پھر پانس سال بعد اسی جانور کو نیو گینی کے نورت میں ایک رباول نامی آئیلنڈ پہ دیکھا گیا یہ جانور تین میٹر لمبا کلر اس کا گری تھا شکل اس کی کتے سے مماسلت رکھتی تھی اور اس کی پونچ کروکوڈائل سے ملتی جلتی تھی اس خبر نے کئی نیوز ایجنسیز کو رپورٹ کرنے پر مجبور کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ نے بھی ایک سرچ ٹیم بنا دی گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ ہم نے اتنا بڑا اور عجیب جانور آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا اسی وجہ سے ہم نے بھاگ کے اپنی جان بچانا بہتر سمجھا حتیٰ کہ ایک چشمدید گواہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ دیکھنے میں بہت عجیب تھا اور اس کا پیٹ نو سو لیٹر پانی کے ٹینک جتنا بڑا تھا پولیس کی ایک ٹیم کو ایم سکسٹین آسول ریفلز کے ساتھ اس جنگل میں ڈائنسور کی تلاش کے لیے بھیجا گیا گورنمنٹ آفیشلز کا کہنا تھا کہ پولیس کو ایسا کوئی جانور وہاں سے نہیں ملا مگر گاؤں والوں کا یہ ماننا تھا کہ پولیس والے جانور کو مار کر کسی ایسی جگہ لے گئے ہیں جہاں اس پہ تحقیق کی جا رہی ہے گاؤں والوں نے جیسا ہولی ایس ڈائنسور کو بتایا تھا ویسے ہی ایک ڈائنسور ماضی میں ایک وانہ ڈون کے جانب سے جانا جاتا تھا یہ پودے کھانے والا ڈائنسور چھے سے آٹھ ٹن وزنی اور پندرہ فٹ لمبا ہوا کرتا تھا لیکن اس واقعے کی اصل حقیقت آج تک ایک مسٹری بنی ہوئی ہے نمبر ٹو کچھ لوگوں کے لیے یہ جہنم کا دروازہ ہے مگر سائنس اسے کریٹر کہتی ہے اب اس کا نام چاہے کچھ بھی ہو مگر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ کریٹر دن بدن بڑا ہوتا جا رہا ہے رشیہ میں موجود بٹگائی کا کریٹر ایس سائیبیریا میں ہے جو دنیا کا سب سے بڑا کریٹر ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کریٹر ہر سال تیس میٹر اپنے آپ بڑا ہو جاتا ہے اس وقت اس کی لمبائی ایک کلومیٹر اور گہرائی دو سو بیاسی فیٹ ہے نائنٹی نائنٹی ون میں سیٹلائی ڈیمیٹ سے یہ دیکھا گیا کہ اس کی لمبائی آدھا کلومیٹر تھی جو وقت کے ساتھ بڑھتے بڑھتے فائنلی دو ہزار اٹھارہ میں پوائنٹ سکس فائف کلومیٹر یعنی ساڑھے چھے سو میٹر ہو گئی اور اسی وجہ سے اس کا نام جہنم کا دروازہ یا دور ٹو ہیل رکھ دیا گیا ہے لیکن سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ارتھ کا یہ حصہ میلٹ ہو رہا ہے جو پچھلے کئی سالوں سے فروزن تھا اور اب ہے نمبر ون 1920 میں ایک جہاز پیرو کے اوپر سے گزر رہا تھا جب ہی پائلٹ نے زمین پر کچھ عجیب و غریب فگرز بنی ہوئی دیکھیں یہ زمین پر اتنے بڑے ایریا پر پھیلی ہوئی ہے کہ زمین پر رہ کے ان فگرز کا اندازہ لگانا ناممکن ہے نیسکا لائنز کے نام سے جانے والی یہ فگرز پیرو کے ایریا میں دو سو کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہیں کچھ ایمیجز پہاڑوں کے اوپر بنی ہوئی ہیں تو کچھ کو فلیٹ سرفس پر دیکھا جا سکتا ہے جیومیٹرک ایمیجز سے لے کر جانوروں کے سکیچز تک یہاں پہ کئی ایمیجز دیکھنے کو ملتے ہیں جو فٹبال فیلڈ سے بھی زیادہ بڑے ہیں ابھی تک ایسے چوبیس ایمیجز ڈھونڈے جا چکے ہیں جبکہ کئی ایمیجز اب تک ہماری نظروں سے اوجھل ہیں آرکیلوجس کا ماننا ہے کہ ان ایمیجز کو دو سے دھائی ہزار سال پہلے بنایا گیا تھا لیکن ان ایمیجز کو بنانے کا مقصد کیا ہے یہ اب تک کسی کو معلوم نہیں پڑا لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اتنے پرانے ایمیجز آج تک نہیں مٹ پائے ایک سوڈیش ریٹر نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ یہ یو ایفوز کی لینڈنگ سائٹس ہوا کرتی تھیں جن کو لوگ ایلین گوڈز کہا کرتے تھے لیکن کئی آرکیلوجس اس کتاب کے دعوے کو ماننے سے انکار کرتے ہیں آرکیلوجس کا یہ ماننا ہے کہ ان ایمیجز اور سکیچز کا مقصد ان کے رسم و رواز سے جڑا ہوا تھا یہ یو ایفو لینڈنگ سائٹس تھیں یا کوئی رسم و رواز مگر یہ تیہ ہے کہ نیس کا لینڈنگ نے آج تک سب کو حیرت میں ڈال رکھا ہے امید ہے بلوانیز ویلوگس کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ کے دھیر سارے پیار کا بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then take care